روپے کا زوال سنگین ڈالر 207 سے بھی تجاوز کر گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 209 روپے تک فروغ تھونے لگا مبینہ کریپشن سابق جیرمن وابدہ کے خلاف نیب کا کھیرہ تنگ مضمیل حسین کو بیس جون کو طلب کر لیا کلویلا فور پروجیکٹ میں 733 ملین ڈالر کی کریپشن کا الزام وضاحتیں اور تاویلیں آئی ایم اف شرائط پوری کر دیں کہ سوا چارہ نہیں خواجہ آسف نے کہا کہ سیاسی نقصان برداشت لیکن ملکہ نقصان نہیں ہونے دیں گے مصدق ملیک اور کمر زبان قائرہ کی وضاحتیں وفاقی حضرہ نے کہا کہ حکومت کو مشکل فیصلہ کرنا ہوں گے وزیر دفاع خواجہ آسف کی عمران خان پر تنقید کا حاصلش کا کہہ کر دفاعی اداروں کو ملوث کیا جا رہا ہے خدا تعالیٰ عمران خان کو نیک ہدایت دے قومی اسلامتی کمیٹی نے امریکی مداخلت کا اطراف کیا عمران خان نے کہا کہ ثبوت ہے کیا انکوائری نہیں ہونی چاہیے ناراض اور اکین سے امریکی سفیر کی ملاقات کا کیا کام عمران خان نے کہا کہ روس کا دورہ اپنی امام کے فائدے کیلئے کیا پاکستان کی امام کیلئے فائدہ من خواجہ پالسی بنانا ہوگی بلاول بھٹوکا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجیک اسٹیڈیز سے خطاب وزیر خارجہ نے کہا پاکستان چین امریکہ تعلقات میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے دنیا میں اسلام اپوپیہ بڑھ رہا ہے ہم پسند کریں نہ کریں بہارت ہمارا پروڑوسی ہے پیٹرونی مسلمات میں اضافہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج امام کا شدید رد عمل منی لانگرون کیس اف آئیہ نے چار گھنٹے لگا دیئے کچھ نہیں ملا مونس الہی نے کہا کہ سوال ختم ہو جاتے ہیں گھن پھر کر وہیں آ جاتے ہیں حکومت کو مجھ سے عمران خان کا ساتھ دینے پر تکلیف ہے کراچی اینے ٹو فور زیرو پر پولنگ چاری ایم کم کی جانب سے جاری ورڈ کاسٹ کروانے پر الزام مسترد کر دیا گیا پی ایس پی کو پولنگ شروع ہوتے ہی ہار نظر آ رہی ہے ایم کم کا معاقف موسیقی 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 موسیقی